موسیقی عورتوں کو بھی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت کی تھی وہ دنیا کے اندر کیسے تھے سب سے کریم لوگ تھے اور نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد اس روح زمین پر کوئی اگر نیک ہستی ہے تو وہ صحابہ کرام کی ہستی ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو اور تمام صحابہ کرام جنتی ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو غلطی اگر ہوئی تو غلطی کا اطراف کر لیا اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیا یہ بھی ایک چیز بتائی گئی ہے تاکہ لوگوں کو پتا تو چلے کہ جی اگر ایسی غلطی ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے اس لئے ہم اور آپ نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھیں بلکہ یہ سوچیں کہ آج جو غلطی ہو رہی ہے ہمیں اور آپ کو ان غلطیوں سے بچنا ہے ان غلطیوں سے دور رہنا ہے گور کریں وہ عورت کیسی تھی اس کی توبہ کیسی تھی جو ہے نا قبیلی کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی صحیح مسلم کتاب الحدود کتاب نمبر انتیس حدیث نم ون سکس نائن سکس وہ جب آئی وحی حبلہ من الزنا اور وہ حاملہ عورت تھی زنا کی وجہ سے کہا یا نبی اللہ اصبت حد فاقم ہو علیہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لائق ہو چکی ہوں کہ مجھ پر حد قائم کر دیا جائے آپ مجھ پر حد قائم کیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدا نبی اللہ ولیہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو بلایا اس کے ذمہ داروں کو بلایا اور کہا احسن علیہ فائزہ وزعت فاتنی بیہا جاؤ اس کا خیال لکھو اس کا خیال لکھنا اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو دوبارہ اس کو لے کر آنا اس کے بعد وہ آئی لے کر آگئے بچہ پیدا ہوا فشکت علیہ سیابوہا تو اس کے اوپر کپڑے باند دیئے گئے یہ بتانا مقصود ہے اور بھی روایت آپ پڑھئے کہ وہ بچہ جب روٹی کھانے کے لائق ہو گیا اور بھی دوسری روایت ملتی ہے تو اس طریقے سے وہ آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ کسی اور کو دے دیا اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کیا پتھر مار مار کے جب وہ ہلاک ہو گئی ختم ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی اب غور کریں جنازے کی نماز خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کتنا پیارا تھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لئے کیا بات کی کہا لَقَدْ تَعْبَتْ تَوْبَتًا لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَتًا أَفْضَلَ مِنْ أَنْجَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى آپ سن لیں اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے ستر لوگوں پر اس توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو ستر لوگوں کے لئے کافی ہو اکیلے ایک عورت کی توبہ ستر لوگوں کے لئے کافی ہے کیا نہیں دیکھا کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیا میرے بھائیو ایسے لوگ کہاں ملیں گے غور کرتے چلے ناظرین اقرام ایسے لوگ کہاں ملیں گے مرد لوگ کہاں ملیں عورتوں کا ایسا حال ہے یعنی اللہ کا ڈر اور خوف کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر اوپر والا دیکھ رہا ہے اوپر والے کو کیا مو دکھائیں گے اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہوں گے آج جو ریپ بڑھتے جا رہے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ کا ڈر اور خوف لوگوں کے دلوں سے نکل گیا پولیس والے کا ڈر اور خوف ہے لیکن کیا وقتی طور پر ہے لیکن پہلے کے لوگ کیسے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے تھے صحابیات کیسے تھی اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ کے سامنے ہم کیسے گناہ کو لے کے جائیں گے یاد رکھے گا جب گناہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور جاتے ہیں آگے پیچھے سب طرف دیکھتے ہیں اوپر نہیں دیکھتے اوپر دیکھ لیجئے ایک نظر اوپر بھی کہ اوپر والا دیکھ رہا ہے تو یہ ڈر اور خوف بیٹھ گیا تو آدمی فوراں توبہ استغفار کر لے گا اس لیے محلت ملی ہوئی ہے فائدہ ہے محلت کا اس سے فائدہ اٹھائیے ورنہ نقصان ہو جائے گا اس عورت نے جو توبہ کی ستر لوگوں پر وہ توبہ تقسیم ہو جائے تو ستر لوگوں کے لیے کافی ہو تو ناظرین اکرام ایک ایسی توبہ تھی وہ بھی عورت کی توبہ آج کل دیکھ لیجئے بہت سارے عورتوں کا کیس لکھے نہیں جا رہے ہیں کچھ عورتوں کا کیس آتے ہیں لکھے جاتے ہیں پھر اس میں بڑا لمبا ٹائم لگتا ہے لیکن اس عورت نے اپنے آپ کو خود سے حوالے کر دیا ہے یہ تو زبردستی والی کیس جو ہیں جو زبردستی والا ہوتا ہے ریپ والا ہوتا ہے گنگ ریپ ہوتا ہے تو اس میں کچھ واقعات آ جاتے ہیں ورنہ رضا مندی والا تو چلے لوگ اس کو برائی سمجھتے نہیں اللہ سے دعا ہے جو چیز غلط ہے وہ غلط کو ہمارے دل میں بیٹھا دے کہ جی غلط ہے اور اس کے خلاف نفرت پیدا کر دے اے اللہ قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق دامین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں